اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف برف ہے اس طرف سکھے باڑ ہے یہ والی گاستوں میں نے میرے سیر بکانے میں ریگستان میں دیکھی تھی یہاں پہ اگئی ہوئی ہے کافی ہائٹ پہ آگیا ہم لوگ کافی تیج اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھو بھائی صاحب یہ سلائیڈنگ والے پتھر ہیں یہ پتھر آجائے تو کیا آلت ہوگی وہ چھوڑو یہ پتھر آگئے نیچے تو بھائی صاحب کیا آلت ہوگی دوستو گنگوتری گلیشئر کے لیے یعنی گومک کے لیے ہماری یاترہ سرو ہو چکی ہے پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ دیوگر نام کے جگہ پر پہنچ چکے تھے اور سامنے کے طرف دیکھیں گومک گلیشئر کا تھوڑا حصہ دکھائی دے رہا ہے ان پہاڑیوں کے پیتھے ہی گومک گلیشئر ہے اور اس طرف ہے برب سے ڈکے ہوئی ساندار انچے انچے پہاڑ گومک ٹریکنگ میں ساندار نظر آپ کو جگہ جگہ پر دکھائی دیتے رہیں گے ابھی ہم لوگ پہنچائیں ماندلو باسا نام کے جگہ پر اور یہ دیکھیں ساندار برف سے ڈکی ہوئی ہمالے کی ساندار چوٹیاں موسیقی 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 کئی پر گومک ٹریکنگ کا راستہ آپ کو صحیح ملے گا کئی پر پتھت جمائے ہوئے ملے گئے کئی پر کافی خراب راستہ ہے کئی پر کافی اچھا راستہ ہے تو یہاں پر آرمی نے یہاں پر اس راستے تیار کیے ہیں سارے اور گریٹر ہمالیاز کی ساندار نظار بھائی صاحب دل خوش ہو گیا موسیقی چیڑ باسا نام کے جگہ کے پاس میں یہاں پر ایک چھوٹا ہوتل بنا ہوا ہے یہاں پر آپ پر انٹھا ہوا گیرا سنیکس وغیرہ لے سکتے ہیں راستے میں پانی کے چھوٹے کافی جرنے آپ کو مل جائیں گے وہاں پر آپ پانی بڑھ سکتے ہیں اور یہ پانی کافی سدھ اور نیچرل پانی ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں کتنا صاف پانی ہے چیڑ باسا نام کے جگہ پر اس جگہ کا نام چیڑ باسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر چیڑ کے پیڑ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں دوستوں فیلہ حال گنگوتری گلیسیر دکھنے لگ گیا ہے اس پارڈ کی پیچھے گنگوتری گلیسیر ہے اور لگ بگ تین چائے کلومیٹر کی اور یاترہ ہے سوہ ریشٹ کرتے ہوئے دیرے دیرے آرام سے چل رہے ہیں جہاں پر تھوڑا دوستہ جاتے ہیں وہاں تیج چلتے ہیں تھوڑا تھک جاتے ہیں تو آرام کرتے ہیں دوستوں یہاں پر تو دیکھئے سوکھی ورنسپتی ہے اس طرف میٹی بھی ہے کافی منچائی پر آگئے ہیں جنبر اکسیزن کی بھی کمی ہونے لگ جاتی ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں گلیسیر اس طرف ایسا لگ رہے جیسے کلادستان میں آگئے ہیں میٹی کے دورے لگ رہے ہیں بھائی یہ والی گاستوں میں نے میرے سیر بکانے میں ریگستان میں دیکھی تھی یہ یہاں پر اگوئی ہوئی ہے مطلب کافی ہائٹ پر آگئے ہم لوگ اور کافی تیج اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پر راستے میں تو کافی گرمی لگ رہے تھے کیونکہ سپر کر رہا تھا چل رہا تھا اب لگنے لگ گئی ہے تھنڈ سامنے کیا نظارہ ہے بھائی صاحب دیکھو تو صحیح بھائی صاحب اس لگ رہے جیسے ڈیزرٹ ہے لگتا ہی نہیں ہیمالے کی چوٹیاں باقی ہیمالے کی چوٹیاں لگ باقی مطلب کافی انچائی پر ہیں تو یہاں پر پیڑ پودے ہو زیادہ ہوتے نہیں ہیں اس طرف برف ہے اس طرف سوکھے پاڑ ہے بھائی صاحب کیا نظارہ ہے بلکل یہاں پر کوئی ونسپتی نہیں ہوتی ہے یہ گنگا مہیا اور پیچھے آپ کو برف سے پورا ڈکاوہ پاڑ دیکھائے دے رہا ہوگا وہ ہے گنگوتری گلیشیر یہاں سے دیکھیں چھوٹے پتھر گر رہے ہیں میٹی نیچے آ چکی ہے اور لینڈس لینڈنگ بھی بارش کی دنوں میں کافی جیدہ ہوتی ہوگی یہاں پر بارش کی دنوں میں آنے کا کبھی رسک غلطی سے بنووت لینا ساعدہ روٹ بند ہی رہتا ہے مطلب بھی نہیں ہے سوچ کر دیکھئے رستوں کو کیسے بنا ہوگا آرمی والوں نے یا جنہوں نے بھی بنایا ہے کس طرح سے سیٹ کیا ہوگا ان رستوں کے بنا اگر اسے نہیں بناتے سیٹ نہیں کرتے تو جائے نہیں پاتے بھائی صاحب سلام میں ان کی محنت کو تب ہی ہم گومک کے درسن کر پا رہے ہیں یہ دیکھو بھائی صاحب یہ سلائڈنگ والے پتھر ہیں یہ پتھر آ جائے تو کیا آلت ہوگی وہ چھوڑو یہ پتھر آگئے نیچے تو بھائی صاحب کیا آلت ہوگی یہ ہے بھائی صاحب ایڈوینچر سامنے موسم خراب ہو رہا ہے گلیسیر کے اوپر اس کے سائیڈ ہے گلیسیر تو یہ ہے نظارہ یہ دیکھئے یہ پورا پار دسکا ہوا ہے نیچے تک بہت رسک ہے بھائی صاحب دوستو یہ ہے بودباسا نام کے جگہ پر جہاں پر موشلی کیمپنگ والے اسٹیک کرتے ہیں یہاں سے گومک لگ بگ تین سیار کلومیٹر اور ہے ویسے یہاں پر پرماننٹلی کوئی نہیں دیتا ہے یہاں پر شرگیوں میں لوگ یہاں سے موگ کر جاتے ہیں یہ جو پیلی چونٹو والا کوئی جیسا پکشی آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہائٹ کہا جاتا ہے یہ ہائٹ پر رہتا ہے اس لئے اس کا نام ہائٹ ہے تو اگر آپ بودباسا ملکنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک آسرم بھی ہے جاں پر پانچ سو روپے میں رہنا کھانا ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھئے سامان لوگ خطروں پر لاد کر لے کر آتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں یہاں پر گیس کی ٹنکیاں وغیرہ بھی لوگ کندوں پر لاد کر یہاں تک لاتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں تو یہ پانچ سو روپے لیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے سیوائی ہے ان کی طرف سے دوستو یہ ہے بودباسا جہاں پر آپ کیمپنگ ٹینٹ لگا سکتے ہیں یہاں پر باسکر بول وغیرہ کے لئے نیٹ بھی لگائے ہوئے ہیں یہاں پر جو کیمپ لگانے کے لئے آتے ہیں یہ کیمپنگ ٹینٹ ہے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس طرف سو جالے کی بھی سویدہ ہے اور یہ ہے گومک سے پانچ کلومیٹر دور گومک ابھی تک پانچ کلومیٹر پڑا ہے پیلال بودباسا میں تھوڑا سا میں نے بچٹے لیا سوڑا سنیکس بغیرہ کھایا اور آگے ہم لوگ یادترہ واپس کنٹینیو کرنے والے ہیں سو آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم گومک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں یا کیا پرابلم آتی ہے سو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فیلال تو لگ رہا ہے کہ کھو گیا ہوں کیونکہ آگے کافی زیادہ لینڈ سلایڈنگ ہو رکھی ہے پیچھے دیکھیں ایسے بڑے بڑے پتھر آگے کھسکے ہو گئے ہیں رستہ بھی بند ہو چکا ہے اگلے